بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم مبارک بات دینا جائیں گے ان سیاستانوں کو جو کہ اتنے ظالم اور اتنے بے رحم لوگ ہیں یہ کہ آپ سب کو مبارک ہو کہ ستر پرسنٹ جو فیضت ہے پاکستان کا وہ حصہ سلاب کی نظر ہو چکا ہے سلاب ستر پرسنٹ پاکستان کا حصہ لے ڈوبا ہے پاکستان کے مویشی پاکستان کے لوگ پاکستان کے گھر پاکستان کے وہ ہمارے پیارے بہن اور بھائی سلاب کی نظر ہو چکے ہیں آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ ایک دوسرے پر اس سلاب کی جو سیچویشن ہے اس میں بھی ایک دوسرے پر آپ مقدمے دھر رہے ہیں پی ٹی آئی والے نون لیگ پر پی پس پارٹی والے کچھ کر رہے ہیں بند کمروں میں بیٹھ کے چائے کے کپ پیے جا رہے ہیں ہنسی مزاک کی جارہی ہے کوئی کسی کو کوئی خبر نہیں آپ سب کا مبارک ہو کہ پاکستان کہ جو خالات ہیں ان سب کی جو ذمہ دار ہیں وہ آپ لوگ ہیں آپ لوگ ہم سب کے قاتل ہیں جتنے لوگ مارے جا چکے ہیں آپ لوگ ان سب لوگوں کے قاتل ہیں آپ دیکھیں کہ یہ جو مراد علی شاہ ہے یہ جب دورہ کرنے جاتے ہیں شباشش کے ساتھ اور ساتھ میں براول پھوٹو بھی جاتا ہے یہ کس طرح مراد علی شاہ تصویریں بنا رہا ہے فوٹو سیشن کر رہا ہے لوگ اس کے جتھے بھی بڑھ گئے لوگوں نے اسے کہا بھی کہ تم ہماری تصویریں بنانے آگئے ہو تمہیں ذرا شرم نہیں آتی کہ ہم لوگ کس تکلیف میں اترو ذرا جو بورٹ سے باہر کشتی سے نیچے اترو اور دیکھو کہ ہم لوگ کس سیچویشن میں ہیں کس ہم لوگ پریشانی میں ہیں یہ لوگ اتنے بطرس اور اتنے برحم لوگ ہیں یہ ایک تو ہالی کپٹروں میں آتے ہیں دوسرا جو بچارے لوگ پہن چکے ہیں ہمارے پہن اور بھائی ان لوگوں کا یہ مزاق بنانے کے لیے تصویریں فوٹو سیشن کرنے کے لیے تصویریں لینے آ جاتے ہیں ہمارا جو پاکستان کا ستر پرسنٹ جو حصہ ہے وہ سلاب کی نظر ہو چکا ہے نپے پرسنٹ جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں ناظرین اور دوسرا ہم آپ کو انتباہ کریں یہ لوگ تو آپ کو نہیں بتائیں گے آپ کو جو بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں وہ آپ کو نہیں بتائیں گے جو آپ کو اس پلیٹ فارم پر ہم لوگ بتائیں گے کہ آنے والے چند دنوں میں پاکستان میں اس قدر کہت پڑنے والا ہے وہ اس وجہ سے کہ نبے پرسنٹ جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں اس وجہ سے جو ہماری جو سبزی ہیں ہیں روزمرہ کی زندگی میں کھانے والے جو سبزی ہیں پیاس ٹوماٹر اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں وہ اس قدر ہائی لیول پر چلے جائیں گی کہ انسان کے بس میں نہیں ہوگا ہری دنا اور دوسرا جو پرائلر کوشت ہے جو مرگیہ کوشت ہے جو دوسرے اجزائے اقسام ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں ہم کھاتے بھی تھے ہیں وہ اتنی مہنگی ہونے جا رہی ہیں ہم آپ کو پہلے ہی یہ ایڈوانس میں بتاتے چلیں کہ آپ لوگ اپنا بندوبست پلیز کر لیجئے یہ لوگ یہ بیرہم لوگ یہ قاتل لوگ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے اور نہ یہ میڈیا آپ کو بتائے گا کہ آنے والے چند دنوں میں پاکستان میں سلاب سے بھی بڑا یہ سلاب آنے والا ہے جو کسی نے نہیں سوچا ہوگا خدا نہ کرے اللہ نہ کرے ہم یہ کبھی نہیں چاہتے ہیں ہمارا بھی پاکستان ہے ہم بھی وہی رہتے ہیں لیکن ہمیں رونا آتا ہے کہ ہم کس کے آگے جائیں کس کے آگے ہاتھ پھلائیں ہم کس کو بولیں کہ ہمارے ملک کے حالات آگے دیکھیں ہمارے ملک کے حالات آگے سیدھے کریں ہمارے ملک کا ماہی بہا بھی کوئی نہیں یہ ایک دوسرے سے لڑتے جا رہے ہیں ابھی بھی یہ ایک دوسرے پر مقدمے کر رہے ہیں وہاں وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ سلابی ریلے آگے پہنچ رہے ہیں جنوبی پنجاب میں اب خطرہ ہے بہت بڑا ہائلٹ کر دیا انہوں نے ان لوگوں کو کچھ سوج ہی نہیں رہا ان لوگوں کو ایک دوسرے کے مقدمے ایک دوسرے کے اوپر کرنے کی بجائے یہ سلاب زدگان کے پاس جائم کی مدد کریں جو عام عوام ہے جو پیسے والے امیر لوگ ہیں وہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں جیسے ہمارے جیسے نارمل لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور یہ لوگ پاکستان کو دیکھ نہیں رہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اگر لوگ مر جائیں گے تو کسے بوٹ لوگ ہیں آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ہدا کا خوف کرو ہم آپ کو یہ پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ آنے والے چند دن بہت اہم دن ہے اور بہت زیادہ ان دنوں میں کہت پڑھنے والا پاکستان میں تو پلیز آپ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے اس بارے میں اور لوگوں کو اویرنس ہا سکے ویڈیو پسند آنے پر ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ